علی کا یاسید یا رسول اللہ ہمارے بھائی تسلیم نے ایک کلام کی فرمایش دوبارہ کر دیا وہ کسی نے پڑھی نہیں اب تک میں پڑھ دیتا ہوں چار زبانوں میں لکھا ہوا کلام عربی، فارسی، اردو اور پوروی چار زبانوں میں کلام لکھا آلہ حضرت نے آلہ کے آلہ حضرت کا یہ نہ رنگ ہے نہ آلہ حضرت کی یہ طرز ہے آلہ حضرت نہ کسی کی فرمایش پر لکھتے ہیں نہ کسی کی کہنے پر لکھتے ہیں فرمایش کی گئی تھی آلہ حضرت سے چار زبانوں میں کلام لکھئے اور میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین تاریخ کے اندر کوئی شاعر ایسا نہیں گزرا جس نے چار زبانوں میں نات کہی ہو ایک شیر میں چار زبانوں میں اور دوسری بات بتا ہے کیا خاصت بات یہ ہے کہ جو عربی میں کہہ رہے ہیں وہی فارسی میں اس کا ربط ہے اور جو فارسی میں ہے اس کا اردو میں ربط ہے اور جو اردو میں ہے اس کا ہندی میں ربط ہے ایسا نہیں کہ یہ کدرہ جا رہا ہے کدرہ جا رہا ہے ایسا نہیں بلکہ ایک ایک شیر کے اندر وہ عشق ہے وہ محبت ہے اور وہ واقعات ہیں کہ اگر میں اس کی جس طرح اس کو پڑھا جانا چاہیے اگر میں اس طرح پڑھوں تو میرے خیال میں کم از کم دو گھنٹے لگیں گے اس کلام کے اس لئے میں اس کو اس انداز میں نہیں پڑھوں گا مختصر مختصر از کرتا ہو جاؤں گا محبت کے ساتھ میکے پڑھئے لم یا تی مغیروں کا فی نظر دو یا تی نظیروں کا فی نظر مصر سے تو نمشد پیدا جانا اصل میں یہ ہے جانا جانا لیکن یہاں آ رہا تھا تھے جانا اس لئے لکھا کہ ردیف کافی نبھانے ہیں ٹھیک ہے جانا میری جان میرے محبوب اور دوسرا جانا جو ہے وہ تسلیم کے معنی میں ہمیں تسلیم کر لیا امام کہتے ہیں کہ لم یا تی مغیروں کا فی نظر مصر سے تو نشد پیدا جانا جگر راج کو تاج تو رے سر سو تجھ کو شہیدو سر جانا ہے 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 اوش ربا مجدار میں او بگڑی ہے غوا مجدار میں او بگڑی ہے غوا مجدار موری نئی یا پار لگا جانا یا شمس نغر تی الان لیلی اے آفتاب تُو نے میری رات دیکھی گئی یا شمس نغر تی الان لیلی چوبہ تیبہ رسید عرض بکنی چوبہ تیبہ رسید عرض بکنی دوری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی دوری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دل ہو نہ جانا دوری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دل ہو نہ جانا اے نبیعت شعور و سخاکا اکم اے گے سوئے پاک ہے ابر کرم اے گیسوں میں پاکے ابر کرم پر سرحاری ریمنٹھیم ریمنٹھیم پر سرحاری ریمنٹھیم ریمنٹھیم پر سرحاری ریمنٹھیم تو خوند ادھر بھی گیران جانا تو خوند ادھر بھی گیران جانا رخصتِ قافلہ پشور غشغت سے ہمیں اٹھائے سوتے ہیں کہ سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں یا قابلتی زیدی اجلا اے میرے قابلے مدینہ منفرہ میں اپنے قیام کی مدد کو پڑھا دے یا قابلتی زیدی اجلا رہنے پر حسر رہتے تیش نالا بک رہنے پر حسر رہتے تیش نالا بک مورا جی ارہا مورا جی آراب لرجے درک درک درما سے ابھی نہ سنا جانا وہاں لی سویم عاطم تخبت ہائے افسر وہ قلیل گھڑیاں گزر گئے کون سی گھڑیاں ابھی سنا آپ نے کلام ہائی یوسف من کی زبانی وہ سویلالازار پھرتے ہیں جس میں آل حضرت کو حضور نے دیدار دیا تھا ماتھے کی آنکھوں سے آل حضرت نے بیداری میں حضور کا جلبہ دیکھا تھا ایمان کے دل پر ہاتھ رکھے کہو کسی کو یہ سعادت من جائے اسے حضور کی بارگرہ میں حضور بیداری میں زیارت دے دے تو کیا کبھی وہ گھڑیاں بھولے گا اور جب وہ گھڑیاں یہاں آئیں گی اسی کیفت کیا ہوگی امام انہی گھڑیوں کو یاد کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں وَا حَلِّ سُوَيْ عَاتِ الْقَبَرْ آہ اگد حضورِ بارگرہت جب یا دعوت موہ کرنا پرت جب یا دعوت موہ کرنا پرت دردہ وہ مدینے کا جانا جب یا دعوت موہ کرنا پرت دردہ وہ مدینے اپنے رنگ کو چھوڑ کر اپنی طرز کو چھوڑ کر لکھا لیکن کیسا لکھا لکھا کہ ایسا لیکن آج زی ان کی ساری تو آلہ حضرت میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے نا کمال کی بات دیکھو آلہ حضرت جب اپنے کلم کی بات آتی ہے تو کتنے خامہِ خام جب کلم کی نسبت اپنی طرف ہوئی تو خامہِ خام نہ تجربکار نہ کس کلم اور جب یہی کلم حضور کی ناموس کے لئے اٹھتی ہے تو کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرِ خونخار برقبار عادہ سے کہے تو خیر منائے نہ شر کریں یہی کلم جب حضور کی ناموس کے لئے اٹھتی ہے تو کہتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے جسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے لیکن کلم کی نسبت اپنی طرف آئی تو کہتے ہیں کہ بس خامہِ خامِ نوائے رضا اور نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشادِ احیبہ ناطق تھا ارشادِ احیبہ ناطق تھا جانا چاریس راہ پڑھا جانا چاریس راہ پڑھا جانا حضور حضور کیارے غوثیہ پاک ولیوں کے شہنشاہ پیرانے پیر پیر دستگیر روشن زمیر قطبِ ربانی محبوِ سبحانی قِن دیلِ نورانی شہبازِ لا مکانی ابو محمد محیدین ابل قادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شان میں آلہ حضرت میں جو منقبت دکھی ہیں بڑی منقبتیں ہیں لیکن آج میں منقبت پڑھوں گا کما